مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ 5 سفر 1446 حجری بمطابق 9 اگست 2024 سوئی موضوع بدشگونی کی مضمت اور توکل الہی خطیب فضلت الشیخ احمد بن طالب حفظہ اللہ ترجمہ عطا اللہ بن عبد المجید تمام تعریفات اللہ تعالی کے لئے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں اس کے بعد اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس سے کوئی شریک نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو اللہ تعالی پر بھروسہ رکھنے والے توقل کرنے والے اور اس کے راستے کی طرف بلانے والے اور دعی تھے اے اللہ رحمتِ سلامتی اور برکات نازل فرما ہمارے سرداروں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشادِ باری تعالی ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس تین سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو یقینا اللہ تعالی کا بادہ سچ ہے تو کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے بے شک اللہ تعالی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ تعالی سب کو جانے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے حمد و صلات کے بعد اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہر چیز پر نگبان ہے اسی کے پاس آسمانوں کے اور زمین کی کنجیاں ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم اس کی سلطنت و بادشاہد اور قوت و غلبے کے ماتحت ہیں اور اس کے علم اور اندازے کے عین مطابق ہیں نہ تو اسباب و ذرائع کسی چیز کو وجود میں لاسکتے ہیں نہ جد و جہد انسان کو رزق فراہم کر سکتی ہے نہ بیماریاں خود متعددی ہوتی ہیں اور نہ ہی ہولنا کیا محلق بن سکتی ہیں نہ تو قوت و رزق باعث غزہ بن سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی طبیب و حکیم ہی کسی کو شفاہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کفیل و سربراہی کافی وافی ہو سکتا ہے نیک شگون یا بد شگون صرف اللہ کی طرف سے ہے وہی خیر و بھلائی کا منبع اور سچ چشمہ ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اسی نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اسباب پیدا کیے ہیں اسی نے اپنے عمر و حکم اور حکمت کے قوانین کے مطابق ان کی زندگیوں کو درست سمت پر لگا دیا ہے اسی نے نتائج و آثار کو اسباب سے جوڑا مخلوقات میں اسباب کی اسرار و رموز کو عیاء کیا لوگوں میں علم الاسباب کو عام کیا اور اسی نے انہیں اس علم کا فہم عطا کیا تو جو خیر و بھلائی کے اسباب افتیار کرے گا وہ خیر و بھلائی سے بہرہ ور ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹ لگنے، بزشگونی، اللو کی نحوست اور تارے کی گردش میں تاثیر اور ماہ سفر کی نحوست جیسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہ چھوٹ چھات سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نہ پرندوں کی حرکت سے خیر و شر کا تعلق ہے نہ اللو اور کوہ بربادی کا باعث ہیں نہ تارے اور نچھتر بادل برساتے ہیں اور نہ ہی ماہ سفر نحوست والا مہینہ ہے ہاں تقلیف و عذیت اور حلاکت و تباہی اور بربادی کے اسواب سے بچنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیت وارد ہیں جیسے کوڑ کے بیماری سے دور رہنا وبائی امراض والے شہر میں داخل نہ ہونا تقدیر کے ذریعے تقدیر سے بھاگنا اور اکیلے بے نیاز اللہ تعالیٰ پر توقف کرنا اور جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے آگے بڑے اور کسی بدنما منظر کو دیکھ کر یا ناغوار بات سن کر اس کا دل اسے پیچھے ہٹنے کی طرف امادہ کرے تو یہ چیز اسے پیش قدمی سے نہ روکے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد کو لازم پکڑے یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی حمد اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کلمہ توقل کی اصل اور بندے کا جنت میں خزانہ ہے اور یہ کہے اے اللہ تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں تیری طرف سے ملنے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں اور تیرے سوا کوئی معبودے برحق نہیں اور اگر آپ اس وجہ سے رکھ جائیں اور قدم نہ بڑھائیں تو گویا آپ کے دل نے شرک کا ذائقہ چک لیا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے اپنی وحیم برکت دے اور اپنی شریعت کا حسن فہم میں عطا کرے اور خود کو اس کے اچپرد کرنے اور اس پر سچا بروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ارشادِ باری تعالی ہے اور تم سم اللہ تعالی سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ بے شک میرا رب نہائیت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے تمام طریفیں اللہ تعالی ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تارکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر کرا دیتے ہیں وہی ہیں جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک مدت کو مقرر کیا اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے پھر بھی تم شک کرتے ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے پیدا کیا اندازہ لگایا اور راستہ دکھایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی عصردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں انہوں نے بھی اسباب اختیار کیا اور عطا کرنے والے اللہ سے مانگا اے اللہ تو اپنے بندے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرما اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں جان لو کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس پر توقل اور بھروسہ رکھے گا اللہ تعالی اسے صحیح راستہ دکھائے گا اور اسے اس کے مقصد تک پہنچا دے گا اور جو اپنے دل سے صرف اسباب پر بھروسہ رکھے گا اسے اسباب کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس نے جس چیز کی امید و آرزو کی ہوگی اس میں اسے نکام کر دیا جائے گا اگر اسے دنیا کی کوئی آرزی شہر مل بھی جائے پھر بھی وہ آخرت میں خائب و خاصل ہی رہے گا اور جہاں تک مسائب و آلام کی بات ہے تو اہلِ بصیرت کے نزیق ان کی اضافت گناہوں کی طرف کی جائے گی ارشادِ باری تالہ ہے اور تمہیں جو بھی مسئبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سباب آتی ہے اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے در گزر بھی کر جاتا ہے اور سچی توبہ اور خالص توبہ رب کی طرف کی نعبت ہی ان مسائب کو دور کر سکتی ہے اور جبروت و طاقت والی تنسات کے غیز و غضب کے اسباب اگر قائم ہو تو نقصانہ سے بچاؤ اور ڈر کا کوئی فیدہ نہیں ارشادِ باری تالہ ہے پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جان لو اے اللہ کے بندے ہر وہ وقت جسے تم اللہ کی اطاعت میں صرف کروگے وہ باعثِ برکت ہوگا اور تم اس کے انماروں تجلیات سے بھی لطف اندوز ہوگے اور ہر وہ وقت جسے تم اللہ کی معاصیت میں گزاروگے وہ تمہاری شامت و مسئبت کا باعث ہوگا جس کی تلقیہ تم کو ضرور چخنی پڑیں گی گناہوں اور حرام کاموں کی جگہوں سے دور ہو اسی طرح جس طرح خطرناک بیماریوں سے تم دور بھاگتے ہو اور اسی طرح کوئی احتیاطوں پر ہی اس تقدیر کے سامنے کا ارگر ثابت نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز قضاء قدر کو نہیں ٹال سکتی اور اسی طرح صرف نیک عمال ہی انسان کی عمر میں برکت و اضافے کا باعث بنتے ہیں اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے مددگار ہمارے آقا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل ان کی ازواج متحرات ان کی اولاد ان کے صحابہ ان کے پیروکاروں اور ان کی امت پر رحمت نازل فرما اے اللہ خلفاء راشدین اور ہدایت یافتہ آئیمہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے اور تمام صحابہ و تابعین سے اور قیمت تک احسان کے ساتھ ان کی پیر بھی کرنے والوں اور ہم سب سے راضی ہو رہا اے کرم کرنے والی ساتھ اے اللہ تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھ ایمان کے ساتھ ہماری موت عطا فرما اور ہمیں انسانوں کے ساتھ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما اے اللہ فتنوں کو بجھا دے فتنوں کو ختم کر دے اچھائی و بھلائی کو ظاہر کر دے بدعات کو ختم کر دے اور سنت کی آبیاری فرما سنت کو سندہ کر دے اے اللہ ہمارے ملک میں ہمیں امن و سگون اتا فرما حق کے ساتھ ہمارے امام اور ان کے ولی احد کی مدد فرما ان کی اقوال و افعال میں درستی اتا فرما اور انہیں خیر خواہ مددگار وزارہ اتا فرما اے اللہ ان تمام خاص و عام لوگوں کی بھی مدد فرما جنہیں تو نے ملک اور بندوں کے تھوڑے یا زیادہ مفاد اور مسالے کے لئے مقرر کیا ہے اے اللہ تو مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما اے سب سے زیادہ طاقتور اے عزت والے رب اے اللہ اہل فلسطین کی غاسم یہودیوں اور ظالم سے ہونیوں کے خلاف مدد فرما اور مسجد اقصہ کو ان کی گندگی سے پاک کر دے اے سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ طاقتور اللہ کے بندوں یقینا اللہ تعالی تمہیں اسلام ایمان احسان کا حکم دیتا ہے کفر فسک و فجور اور نافرمانیوں سے تمہیں منع کرتا ہے اس کے حکموں کو بجالاؤ اس کی منع کردہ اشیاء سے باز رہو اللہ تعالیٰ کا بکسر ذکر کرو صبح و شام اس کی تسبیحات پیان کرو اس کا شکر ادا کرو اس کی نشکری سے بچو یقینا وہ اپنے بندوں سے بہت ہی باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے